اب اٹھے ہو اوی اکشے اسلام علیکم معصوم مولوی سلمان مصباحی نے اپنی منگھڑت کہانی کو سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ بان دیا ہے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں بابا فریض رحمت اللہ تعالیٰ اور قربان جاؤں آپ تو ایسے مقبول ہیں کہ ہر سنی کے دل میں بابا جی کی محبت موجود ہے اللہ کا شکر ہے پاک پتن شریف میں ایسی محبتیں اور عقیدتیں ہیں بابا فریض رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب ابتداء تھی تو آپ فرماتے ہیں میں مجادہ کر رہا تھا میں ریاضت کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لئے کیا بولا تنے پہلے کیا بولا چل جا کے لاز کرو تو آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی ابے سالے میں معاف کرنا ہوں غصے میں دو دو نکل جاتا ہوں اور حضرت بابا فریض رحمت اللہ تعالیٰ کا شمار ان ولیوں میں آئے جن کی اپنے نفس کے ساتھ بلکل نہیں لگتی تھی کوئی میں انہوں نے اپنے نفس کی بڑی مخالفت کی بڑی مخالفت کی سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا تو آپ فرماتے ہیں جب پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہنی آئی ہے کوئی نہیں پانی ہنی آئی ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نڈھالو گیا اب یہ جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے ہو گیا اور میں سمجھ رہیا کہ اب نہیں پانی پینا پڑے گا تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکلا ایک قصبہ تھا میں آیا تو آپ فرماتے ہیں قصبے میں آتا ہی نا میری نظر کون پہ پڑی لیکن آپ فرماتے ہیں کون کے اوپر چرخی نہیں لگی ہوئی تھی جس پہ وہ رسی چڑھتی تھی نا آپ فرماتے ہیں وہ نہیں تھی کوئی بھی تو آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید کون خوشک ہے پانی نہیں ہے کون میں آپ فرماتے ہیں میں نے آکے کون میں جھانکا تو کون خوشک نہیں تھا پانی تھا نہ چرخی تھی نہ رسی تھا نہ ہی ڈول تھا آپ فرماتے ہیں میں یہ یقین رکھ کے بیٹھ گیا کہ جو کون تک لے کے آیا ہے نا وہ آگے بھی اختمام کرے گا آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھا کہ جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا اور جیسے میں نے کوئے میں جھانکا تھا انہوں نے بھی جھانکا آپ فرما دے لیکن جب میں نے جھانکا تھا تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے جھانکا کوئے میں دیکھا ہرنوں کے جوڑے نے تو کوئے کا پانی اوپر آ گیا بھائی مزا آیا اب حضرت جی شیطان تو پہلے تاک میں رہتا ہے یا یوہ اللہین آمنو لا تتبیو خطوات شیطان انہو لکم ادوو مبین چار قسمی اللہ نے کھائی سونا بنایا اے ویں تو سونا تو آیا تو تیرے لی پانی کوئی نہیں آیا ہرن آیا تو ان کے لی پانی آ گیا اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا کتب صاحب تیرے شیخ ہیں سلطان الہین تیرے دادا شیخ ہیں حضرت قاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم جمعین تیرے پردادا شیخ ہیں ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مزد کا چل یہ ہے تو لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے وسوسے کو ہٹایا اور میں بس مالک کے رنگ دیکھنے میں مشغول ہو گیا آپ فرماتے ہیں انہوں نے پانی پیا پی کے چلے گئے فرماتے ہیں کونے کا پانی اوپر ہی تھا تو میں نے کہا چل فرید تیرے لی نہیں آیا تھا واہ کیا سین ہے واہ کیا سین ہے چل تو بھی پی لے لیکن بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو کونے کا پانی پھر نیچے چلا گیا آپ فرماتے ہیں میری ایرانگی میں اور اضافہ ہوا بھئی پہلی بات میری لیے پانی نہیں آیا ہرنوں کے لیے پانی آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کیلی گلتی ہوئی فرید آیا تو پانی نہیں آیا ہوتے ہرن آیا تو پانی اتر آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا تو فرید پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا یہ کیا ہے تو پھر جواب کیا آیا جواب آیا فرید تو رسی تے ڈول دے آس رہے تے آیا سین اور ساڑے آس رہے تے آیا سین دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے تو آیا تھا رسی ہوئے گی ڈول ہوئے گا پانی کچھ آنگے تو پی آنگے ہیں تو رسی تے ڈول دے آس رہے تے آیا سین فرید ہو ساڑے آس رہے تے آئے سین ہاں فرید جس دن تو ہی ساڑے آس رہے تے آئیں گا اوز نسی تیرے لیے بھی پانی اتر پی جانگے دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ بابا فرید تو رسی اور ڈول کے سہارے پر گئے تھے اور ہرن اللہ تعالی کے سہارے پر گئے تھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بابا فرید کا بھروسہ رسی اور ڈول پر تھا اور ہرن کا بھروسہ اللہ تعالی پر تھا اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بابا فرید کوئی ولی نہیں تھے تم یہ کہانی سنا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بابا فرید کوئی ولی نہیں تھے لیکن ہمارے مطالعے کے مطابق بابا فرید اللہ تعالی کے ولی تھے مواحد تھے اور مسلمان تھے اور ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی تھا ادھر سے ہمارے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ اولیاء کے منکر ہیں اصل میں تو اولیاء کی ولایت ختم کرنے پر آپ تلے ہوئے ہیں کہ آپ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ بابا فرید کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے کہ بابا فرید کو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی حالانکہ یہ ساری جھوٹی کہانی ہے اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں من اظلم ممن قذب علی اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باننا تو بہت بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یعنی کہ جو بات میں نے نہیں کی وہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے حالانکہ وہ میرا فرمان نہ ہو اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابا فرید سے ڈائریکٹ بات کی حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے اور یہ اپنے آپ کو جہنم میں پھینکوانے کے لیے کافی ہے اب آپ کو ایک بہت مزہدار ویڈیو دکھاتا ہوں احمد نقشبندی جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ بابا فرید اتنا روئے اتنا روئے پہلے تو مسلح آنسوں سے بھر گیا اس کے بعد اتنا روئے کہ نالیوں میں بھی ان کے آنسوں بہنے لگے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں بابا فرید گنج شکر فجر کی نماز کے وقت میں شیطان آیا پیروں کو دبایا 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 حضرت کی نماز خضا ہوئی اٹھ کے فجر کی نماز سے لے کے زہر کی نماز تک روتے رہے معافی مانگ دیرے رب سے زہر سے لے کے عشان تک رب سے معافی مانگ اتنا روئے اتنا روئے مسلح بھی گیا پھر زہر سے اثر تک اتنا روئے اتنا روئے نالیوں میں سے آنسوں بہ کے جانے لگے اپنے رب سے ایسی معافی مانگے پھر اثر سے مغرب تک معافی مغرب پڑے عشان تک معافی عشان پڑے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی بابا فرید آپ کے رب نے آپ کی توبہ کو خبول فرما لی دوسرے دن فجر کی نماز میں شیطان خود آکے بول رہا بابا فرید اٹھو نماز پڑھو دوستو اسی طرح کے مولویوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ گدوں کی طرح ہیں جس گدے پر ویسے ہی بوجھ لات دیا جائے ان یہ ایسے ہی ہیں جس طرح کے ان پر کتابوں کا بوجھ لات دیا جائے حالانکہ اللہ تعالی نے انہیں گدہ ہی کہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں علم نہیں اگر علم ہے تو جان بوجھ کر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ لانتی مولوی ہے جو جان بوجھ کر میرا مسئلہ چھپا جاتا ہے شریعت کی صحیح بات نہیں بتاتا اور ان کا تو گزارہ ہی جھوٹی کہانیوں پر ہے جو مولوی بیٹھتا ہے سٹیج پر وہ بابا فرید سلطان باہو شیخ عبدالقادر جلانی کے واقعات سنا کر لوگوں کی وہوہ اور داد وصول کر کے بعد میں اپنی جیب پیسوں سے بھر کر چلا جاتا ہے نہ اپنے ایمان کی پرواہ ہے نہ ہی لوگوں کے ایمان کی پرواہ ہے یہ ایسے مولوی ہیں کہ جنہیں نہ اللہ تعالی کا ڈر ہے نہ ہی انہیں آخرت کی فکر ہے اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ میرے علماء لوگ تو وہ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں ڈر نہیں ان کے دل میں صرف اور صرف یہی چلتا رہتا ہے کس طرح کمانا ہے آج کونسا واقعہ اور کہانی بیان کرنی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور لوگ واہ واہ کر کے داد دیں کہ واہ مولوی صاحب کیا ہی کہانی بیان کر دی بابا جی نے کیسی کرامت دکھا دی اس طرح تم پیسے بٹورتے ہو کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے تم نے جان اللہ تعالی کو دینی ہے میں ان مولویوں کو دعوتیں فکر دیتا ہوں کہ ابھی بھی لوٹ آؤ لوگوں کو قرآن و سنت سکھاؤ قرآن اور حدیث سکھاؤ اور لوگوں کو یہ تبلیغ کرو جو تبلیغ کرنے کا حق ہے یہ واقعات بیان کر کے جو تبلیغ کا ایک سلسلہ تم نے شروع کیا ہے یہ شیطانی سلسلہ ہے اللہ تعالی کا سلسلہ نہیں رحمان والا سلسلہ نہیں انبیاء کی تبلیغ نہیں ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن و سنت کا متعلیہ کیجئے تاکہ آپ کو اللہ تعالی سرات مستقیم دکھائے اللہ تعالی سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ